بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میں ہوں ماریان ساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریان ساری فوڈ سیکرٹس تو فرینڈ آج ہم بنائیں گے آلو کیما ہر کسی کا فیورٹ آدھا کلو ہم نے آلو لیے ہیں اور ڈیڑھ کلو ہمارے پاس کیما ہے اور اس کے ساتھ باقی ساری چیزیں ہم نے تیار کر کے رکھ لی ہیں چلیے جی اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو یہ لیں جی سب سے پہلے گیس پر رکھا ہے ہم نے پریشر ککر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم نے کیمے کو ڈال دیا ہے پریشر ککر کے اندر یہ ہمارے پاس ڈیڑھ کلو کیما ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنا صاف ہے کتنے اچھا طریقے سے اس کو میں نے واش کیا ہے اور اب یہاں پہ اس میں ہم نے تین میڈیم سائز کے پیاس کاٹ کے ڈال دیئے چار سائز چار عدد پیاس اس میں ہم نے وہ کاٹ کے ڈال دیئے اور اور اب یہاں پہ اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ پانی کا ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ اس میں ہم شامل کریں گے چھوٹا سا دارشنی کا ٹکڑا اور دو سے تین بڑی علائچیاں ایک ٹیبل سپون بھر کے لال مرش کا پاودر ایک ٹیبل سپون نورمل نمک اور ون فورت چمچ خلدی کا پاودر ٹھیک ہو گیا یہ سب چیزیں آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنی ہیں اب بہت سارے لوگ بہت سارے طریقوں سے آلو کیمہ بناتے ہوں گے مگر جس طرح سے ہمارے گھر میں بنتا ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی جلدی آج آپ کو میں وہ والی ریسپی بتاؤں گی ٹھیک ہے تو سب چیزیں مکس کر دیں تھوڑا سا پانی ڈال دیا تقریباً ایک آدھ کپ آپ نے سپا پانی ڈال دیا پریشر کر بند کر دیا اب اس کو ہم نے گیس آن کر کے اس کو ہم نے پکنے دینا ہے جب سیٹی چلنا شروع ہو جائے گی اس کے بعد چھے سے سات منٹ ٹھیک ہو گیا اب ایک کڑائی میں کھلا پانی ہم نے ڈال کے چھولے پہ رکھ دیا اس میں سارے ہم نے جو کٹے ہوئے آلو تھے وہ ڈال دیئے ایک چوتھائی چمچ اس میں ہلدی کا پاودر ڈال دیا اس کو بوائل کریں گے ٹھیک ہے اب ہلدی ڈالنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ یہ دیکھئے آلووں کے اوپر اتنا خوبصورت پیلا کلر آئے گا نہ کہ وائٹ وائٹ اڑا اڑا سا کلر ٹھیک ہے ٹرائی کر کے دیکھئے گا اور یہ دیکھئے اب یہاں پہ ہم نے سات منٹ پریشر کو چلا لیا فلیم آف کر دی اس کا جو ویٹ تھا وہ ہٹا دیا بسم لائرہ مہار راہیم تو یہ لنجی یہاں پہ اس کا ہم نے ویٹ ہٹا دیا دھکن بھی کھول دیا اب اس کو ہم شفٹ کریں گے کڑائی کے اندر باقی اس کا جو کام ہے وہ ہم کڑائی میں کریں گے آج کل میں ذرا نون سٹک پین جو ہیں وہ یوز نہیں کر رہی کیونکہ ان کے اندر بھونائی کرنے کا اچھی طرح سے پکائی کرنے کا مزہ نہیں آتا ٹھیک ہے اس پہ پھر کبھی ڈیٹیل سے میں ویڈیو بناوں گی برحال آج کل میں نے بہت بری طرح سے نون سٹک بردنوں کو اور یہاں پہ ابھی تھوڑا سا پانی تھا اور اسی میں آپ نے آئل شامل کر دینا ہے پھر دیکھئے گا کتنا کریمی سا کیمہ بنے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ چار سے پانچ موٹے والی ہری مرچیں ڈنڈی ہٹا کے کٹ لگا کے چیک کر کے اندر کچھ ہے تو نہیں جو آپ کو دیکھ رہا ہے پھر آپ نے مرچیں شامل کرنی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہلکے ہلکے آپ نے ان کو مکس کرنا ہے اب یہاں پہ پانچ منٹ ہو گئے ادھر آلو بوائل ہو گئے پھر آپ نے کیمہ کے اندر ابلے ہوئے خوبصورت کلر والے آلو شامل کر دینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمہ اور آلو دونوں آپس میں مکس ہو گئے کتنا خوبصورت کلر آیا ہے کتنا یمی کلر آیا ہے اور یہاں پہ خاف ٹیبل سپونڈ ڈال دیا خوشک دھنیا پاورڈر خاف ٹیبل سپونڈ ڈال دیا زیرہ پاورڈر اور چوتھائی چمچ اس میں کالی مرش کا پاورڈر ٹھیک ہو گیا ہرہ دھنیا ڈالیں گے اس پہ تین سے چار ٹیبل سپونڈ اور یہاں پہ اچھی طرح سے مکس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے پر فیکٹ صریقے سے کتنی خوبصورتی سے کتنا ٹیسٹی آلو کیمہ بن کے تیار ہے تو اس طرح سے بنائیے کھائیے انجوائے کیجئے وڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریئے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی